سائنس کے پہلے چپٹر کی میں سمری بتاؤں گا ٹھیک ہے جی This chapter is about living things and their environment Living things ہیں جاندار چیز ہیں جن کے اندر زندگی ہوتی ہے جو کھاتے پیتے ہیں جو بچے پیدا کر سکتے ہیں جو موو کرتے ہیں جو رسپانڈ کرتے ہیں یعنی جو گرمی سردی کا احساس رکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک خاص محول میں رہتی ہیں ایک خاص environment میں رہتی ہیں ٹھیک ہے جی اس chapter میں ہم مختلف چیزوں کے habitats habitats کا مطلب جہاں پہ کوئی living thing خوشی سے رہتا ہے جہاں پہ وہ پھلتا پھلتا ہے جہاں پہ اس کے عبادی بڑھتی ہے تو اس جگہ کو کہتے ہیں habitat جہاں پہ وہ بہت اچھے طریقے سے survive کر سکتا ہے زندہ رہ سکتا ہے تو اس جگہ کو اس کا habitat کہتے ہیں تو ہم مختلف habitats کے بارے میں بات کریں گے کہ کون سے جانوروں کون سے living things کا کون سے habitat ہے ٹھیک ہے جو جانوروں میں ہمیں کیا ملے گا ہائی بسکس مختلف flowers ملیں گے ایک زورہ یہ بھی flowers ہیں مارننگ گلوری یہ بھی flowers ہیں اور درخت ملیں گے ٹھیک ہے جی اور ان درختوں پہ اور ان جھاڑیوں میں اور ان پودوں میں ہمیں مختلف قسم ملیں گے ایک زورہ اور ہائی بسکس کے وڈی سٹیمز ہوتے ہیں یہ چھوڑے چھوڑے بوشز ہوتے ہیں جاڑیاں ہوتی ہیں اس کے جو سٹیمز ہیں مارننگ گلوری کے یہ بہت ویک ہوتے ہیں یہ ایسے ٹوائن کرتی ہیں فنسز کے اراؤنڈ یہ جو لکڑی کے باہر ہے اس کے اراؤنڈ ایسے ٹوائن کر کے جاتی ہے ایک قسم کی کرتی جاتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی کون سے انیملز ہمیں ملتے ہیں گارڈن میں کٹرپلرز ہمیں ملیں گے لیپس کے اوپر گراس ہاپرز ملیں گے بٹر فلائز ملیں گے بیز ملیں گے لیڈی برڈز ملیں گے اس کے لئے بہت سارے انسیکٹس ہمیں مل سکتے ہیں تو نارملی گارڈن کا جو ہیبیٹٹ ہے اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس اور فلاورز اور بوشز اور چھوڑے چھوڑے ٹریز یہ آپ کو ملیں گے گراس آپ کو ملیں گے یہ ان پلانٹس کو کھائیں گے بھی ہیں انسیکٹس یہ ادھر رہیں گے بھی ادھر انڈے بھی دیتے ہیں اور ان کے زندگی کے سارے جو سٹیجز ہوتے ہیں ان کے لائف سائیکل کے وہ اسی گارڈن میں بزرتے ہیں اب ایک ٹری پہ آتے ہیں ٹری پہ ہمیں کیا ملے گا ٹری پہ ہمیں برڈز کا نیسٹ ملے گا ٹھیک ہے جی اور ٹری کے اوپر ان کی شاخوں میں مختلف فنز چھوڑے چھوڑے پلانٹس اک سکتے ہیں کمیلین بن سکتے ہیں سپائیڈر نے اپنا ویب بنایا ہوگا کہیں پہ ٹری پہ ٹھیک ہے جو تو یہ ٹری کے ہیبیٹٹ ہے اور یہ دیکھیں جی تصویر میں آپ کو ریل ایک نیسٹ فن نظر آئے رہے ہیں یہ پلانٹ ہے جو ٹری کے کسی بڑی ٹری کے شاخوں پہ اکتا ہے یہ کمیلینز ہیں انسیکس کھاتے ہیں یہ سپائیڈرز ہیں یہ اپنے ویبز بناتے ہیں ٹریز کے اور برڈز ہوتے ہیں جن کے نیسٹس ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں ان کے بچے ادھر اسی نیسٹ میں رہتے ہیں جب تک وہ اڑنے کے قابل نہیں ہو جائے ہم آتے ہیں ایک روٹنگ لاغ ایک لکڑی کا ٹکڑا ہے جو گل سڑ رہا ہے کٹا ہوا درست ہے جو گل سڑ رہا ہے تو وہاں آپ کو کٹمل ملے گا وڈلاوس بیٹل ملے گا یہ ایک انسیکٹ ہے مشروم سو سکتا ہے ارتھوم بھی مل سکتا ہے سنٹیپیڈ آپ کو مل سکتا ہے وہاں تو یہ اس قسم کے انسیکٹس آپ کو اور یہ ایک فنگی یا فنجائے ہیں مشروم یہ آپ کو مل سکتا ہے یہ ان کی ریل پکچر ہیں ارتھوم کی یہ وڈلاوس ہے یہ سنٹیپیڈ ہے ہری مشروم سو اسی طرح پونڈ ایک چھوٹا سا طلاب وہاں پہ آپ کو کیا ملے گا وہاں پہ آپ کو بہت سارے پلانٹس مل سکتے ہیں جیسے وارٹر ہائی سندھ ہے اور یہ وارٹر لیٹس ہے ٹھیک ہے جی وارٹر لیلیز ہیں وارٹر لوٹس ہے کیٹ ٹیلز ہیں یہ تو آپ کو گروہ میں ملیں گے یہ ڈریل میں کبھی آ پائیں تو وہاں آپ کو یہ ملیں گے اور موس آپ کو ملے گا راکس کے اوپر ہری ہری رنگ کی یہ چیز آپ کو ملے گا یہ فوتو سنتیسائز بھی کرتی ہے فوتو سنتیٹک اس کے اندر سیلز ہوتے ہیں یہ آپ کو ملے گا ٹھیک ہے جی اسی طرح الگی بھی آپ کو مل سکتی ہے الگی بھی کہتے ہیں الگی بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں الگی ہیں اور پونڈ میں آپ کو انیمالز کیا جناب آپ کو ڈکس ملیں گے آپ کو فش ملیں گے کوئی جو ہے یہ ایک فش ہے جو بڑے بڑے پتوں کے لیے سے چپ جاتے ہیں کوئی فش آپ کو ملیں گے سنیلز آپ کو ملیں گے جو الگی یا الگی کھا رہے ہوں گے فراغز آپ کو ملیں گے ٹھیک ہے جی اور یہ کیٹ ٹیلز ہیں جو ڈراغن فلائز اس پر بیٹھیں گے ڈراغن فلائز آپ نے دیکھے ہی ہوں گے ٹھیک ہے جی اور پونڈ سکیٹر آپ کو ملیں گے جو پونڈ کے اوپر چل سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایک انسٹا چھوٹا ساں جو پونڈ کے اوپر چلتا ہے اس کو پونڈ سکیٹر کہتا ہے یہ دراغن فلائز ہیں جس نے آگے جا کے فراغ بننا ہے اور یہ فراغ چلے چلے انسٹس کھاتا ہے تو یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے یعنی ایک دوسرے پر ان کا دار و مدار ہوتا ہے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں پلانٹس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی بیچ پر آپ کو کیا ملے گا سمندر کے کنارے جو ریتلی جگہ ہوتی ہے اس کو بیچ کرتا ہے بیچ پر آپ کو کیا ملے گا سی ویڈز ملیں گے کوکونٹ ٹریز ملیں گی ٹھیک ہے مختلف پام ٹریز جو ہے وہ سمندر کے کنارے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اور جناب آپ کو ویوز ملیں گی موجیں اور ہوا چلے گی اور سمندر کا کھارا پانی سیگلز بگلے یہ آپ کو ملیں گے اور کرابز ملیں گے جی کوئی اس بچے کی ہیں انگلی کاٹ دی اس کراب یہ آپ کی طرح کو شرافتی بچہ ہوگا ریت کے اندر ہاتھ مارنا ہوگا ہر جگہ ہاتھ نہیں مارنا چاہیے یہ کراب چکا ہوگا اب اس نے بھی اس کو کٹنے ہو ٹھیک ہے اس کی خیر نہیں آتا اس بچے کا تو یہ کرابز ہیں ہرمٹ کراب ٹھیک ہے اور یہ اپنے اوپر اپنے اوپر ایک امٹی سنیل کا شل رکھا ہوتا ہے یہ اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے یا سی شل اپنے اوپر لگا ہوتا ہے یہ انڈر چھپا ہوا ہے کہ اس اس آل پر دیا ہے ہرمٹ اُس liters کو کہتا ہے جو لوگوں سے چوب چپ کراتا ہے زیادہ لوگوں سے ملتا نہیں اس کا ہرمٹ کریا اس لئے اس کو ہرمٹ کہتا ہے یہ Wii در جاتا تو اس شل کے اندر چپ جاتا ہے اور یہ اس ہی کے اندر بدھر ہوتا جاتا ہے یہ بھی بڑا ہوتا ہے پھر بڑا شیل اپنے لئے ڈھونڈتا ہے ٹھیک ہے جی تو انوائرمنٹ کا ماحول کا ارد گر کے آب و ہوا کا ان مختلف جانداروں پہ کیا اثر ہوتا ہے کسی جاندار کے لئے کوئی خاص آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے دوسری آب و ہوا اس کے لئے بہت بری ہوتی ہے اب دیکھو جی کسی خاص پرندے کو بغلا ہے ڈک ہے اس کو سہرا میں تو زندہ نہیں رہ سکتا اسی طرح سہرا کے اپنے جانور ہیں ٹھیک ہے جی وہ پانی میں زندہ نہیں رہ سکتا درختوں کے اپنے living things ہیں وہ نیچے گارڈن میں زندہ نہیں رہ سکتے خوش نہیں رہ سکتے گارڈن والے اوپر درختوں میں زندہ نہیں رہ سکتے خوش نہیں اب فراغ جو ہے وہ اوپر درخت میں تو نہیں رہ سکتا نا اسی طرح جو درخت کی اوپر birds ہے وہ نیچے گارڈن میں اپنے گونسلیں بنا سکتے تو ہر جانور کا اپنا ہےبитаٹ ہے اپنا انوارمنٹ ہے ٹھیک ہے جی کچھ سنی پلیسز میں خوش ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کچھ مٹی کے اندر ڈیمپ جگہوں میں جہاں نمی ہو اور سائے ہو وہاں خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے مشروع ہے وہ سائے دار جگہ پر خوش رہتے ہیں اور جو فلاورنگ پلانٹس ہیں یہ فلاورز ہیں یہ برائٹ اور سنی جگہ پر خوش رہتے ہیں روشن اور روشنی والی جگہ بھی خوش رہتے ہیں اسی یہ پول ہے یہ گارڈن میں خوش رہیں گے اور یہ جو ارت وامز ہیں یہ مٹی کے اندر خوش رہیں گے اور مٹی بھی گیلی مٹی ٹھیک ہے جی اور سائے ہو اس میں یہ خوش رہتے ہیں یہ ساری مچلیاں پانی میں خوش رہتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ کیا چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے خیال میں اس کو کیا کہیں اکٹپس اور یہ سی ہارس چھوٹے چھوٹے مچلیاں ٹھیک ہے اور یہ کیا ہیں جی یہ کورلز ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں رہیں گی جی سی سمندر میں یہ خوش رہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ سی ویبز ہیں ریڈ سی ویبز ہیں ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے انوائرمنٹس میں مختلف قسم کی چیزیں خوش رہتی ہیں ہمیں اپنی انوائرمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی انوائرمنٹ ہو یا چاہے وہ بیچ ہو پانڈ ہو ہمارا گارڈن ہو کھیت ہو فارمز ہو ہمارے مختلف ٹریز ہو ان کا خیال رکھنا چاہیے اب دیکھو کچھ گندے بچے آئے لوگ آئے انہوں نے یہاں انجوئے کیا بیچ پہ اور یہ گندے کچھرے کچھرا کھانے پینے کی چیزیں جوز کے ڈبے اور یہ سب یہاں پھینٹ کے چلے گئے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو بیچارہ کچھوہ پھسا ہوا ہے فشنگ نیٹ میں ٹھیک ہے اب یہ فشنگ نیٹ تو فش کو پکڑنے کیلئے ہوتی ہے لیکن جب ہم ان کو یہ کوئی بھی چیز اس میں پھس سکتے ہیں کوئی بھی لیوین ٹھیک اس میں پھس سکتے ہیں اب یہ گندہ بچہ گارڈن میں پول تھوڑ رہا ہے بیٹر فلائز پکڑ رہا ہے بتا نہیں کیا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے نا جی ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ فلاور جو ہے اس پر بیز بیٹھتی ہیں بیٹر فلائز اس کا نیکٹر اس کا جوس چوستے ہیں کھاتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بیز اس کا جوس لیتی ہیں اور یہ ہمارے لیے شہد بناتی ہیں تو یہ ہم اس طرح اگر توڑ کوڑ اور تباہی مچاتے رہیں گے تو یہ سارے جانور اس سے افیکٹ ہوں گے متاثر ہوں گے ٹھیک ہے جی اور یہ لوگوں نے ایک فارسٹ کا ہیبیٹٹ ہے اس کے درخت ہی کاٹ دیا جی درخت کاٹیں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ جگہ گرم ہو جائے گی یہاں بارشیں اس طرح نہیں برسیں گی اور اگر بارش برسے گی تو یہ جو ٹاپ کی سوائل ہے یہ بھی اپنے ساتھ بہا کر بارش لے جائے گی ابھی تو اس کو یہ درخت ان اس سوائل کی حفاظت کر رہے تھے اب یہ سوائل بارش کے ساتھ بہ جائے گی اس کو ایروژن کہتا ہے تو جناب بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے ان درختوں کو پرندے اس پر ان کا خراک تھی ان کے نیسٹ بنتے تھے وہ پرندے یہاں سے چلے جائیں گے تو ہماری گندی حرکتوں سے انوائرمنٹس انوائرمنٹ کو بہت گندہ افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ہمیں خیال گھٹنا چاہیے انوائرمنٹس کا کیل کرنا چاہیے ہمیں گندی چیزیں باسکٹ میں ڈسپن میں پھینکنے ہمیں نئے ٹریز پلانٹ کرنے چاہیے ہمیں سی آنمیز کی ہیلپ کرنے چاہیے کوئی ہمیں سٹرانڈڈ ملے اسی طرح اپنے گھر سے بچڑے ہوئے کہیں ہمیں ملے یسے کچوہ اس اچھے بچے کو ملا تو یہ فوراں اس کو سمندر میں اس چھوڑ دیا اور جناب ہمیں نیسٹ کی حفاظت کرنے چاہیے بلکہ وہاں سے انڈے نہیں چھوڑانے چاہیے درخت نہیں چھوڑے چکے پھول نہیں چھوڑنے چاہیے فضول میں اور یہ تو بہت ضروری ہے فیکٹریز کا جو دعا ہے وہ انوائرمنٹ کو سب سے زیادہ تفاہ کرتا ہے تو ہمیں فیکٹریز کی جو چمنیز ہیں جہاں سے دعا نکلتا ہے وہاں پہ فلٹرز لگا کے تاکہ دعا جو باہر جائے وہ ساف سترہ ہو تو وہاں فلٹرز لگوانے چاہیے اور حکومت کو پہ دباؤ ڈالنا چاہیے اگر ہمارے آس پاس فیکٹریہ ہیں اور وہ گندہ جندہ دعا نکال گئے جیسے اینٹ کے بٹے بھی ایسے دعا نکالتے ہیں تو حکومت میں جا کے ریپورٹ کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی چمنیز کے اوپر جہاں سے دعا نکل رہے وہاں پہ فلٹرز لگائیں اور یہ دعا ساف سترہ ہو کے باہر میں گئے ٹھیک ہے جی so that's it پہلے چپٹر کی سمید ہو گئے